حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا مسجد کے اردگرد کچھ کتاعت زمین خالی ہو گئے تو بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے ان سے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو انہوں نے ارز کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا اے بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جائیں گے اپنے گھروں میں رہو تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جائیں گے انہوں نے کہا ہمیں یہ بات پسند نہیں کہ ہم اپنے گھروں سے منتقل ہوں یعنی آپ نے تاقیداً دو مرتبہ فرمایا کہ جہاں ہو وہیں بہتر ہو تاکہ کچھ فاصلہ رہے مسجد تک اور آنے جانے کا ثواب رہے حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے نماز کا زیادہ ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو ان میں سے زیادہ دور سے نماز کے لیے چل کر آئے اور پھر اسے جو اس کے بعد زیادہ دور سے آئے اور جو شخص نماز کا انتظار کرتا ہے حتیٰ کہ امام کے ساتھ باجمات نماز ادا کرتا ہے اس کو اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے جو اکیلے نماز پڑھے اور پھر سو جائے یعنی پہلے ہی پڑھ لے یا الگ پڑھ لے